سن ہائی کورٹ میں شرجیل انعام میمن کی حفاظتی زمانت سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی عدالت نے سماعت دس جنوری تک ملتوی کر دی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سن ہائی کورٹ کے جنسٹس زفر احمد پر مشتمل دو رکنی برینچ کی عدالت میں شرجیل انعام کی حفاظتی زمانت سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی عدالت میں شرجیل انعام کے وکیل کے جانب سے بتایا گیا کہ شرجیل انعام میمن 28 جنوری کو ملک واپس آئیں گے جبکہ شرجیل انعام میمن کی واپسی کا ٹکٹ بھی عدالت میں جمع کرائیا گیا ہے شرجیل انعام میمن کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریس تجویز کیا جس پر عدالت نے ریماز دیتے ہوئے کہا کہ بیڈ ریس ملک میں بھی ہو سکتا ہے عدالتی حکم کے مطابق زمانت کا وقت ختم اور زر زمانت ضبط ہو چکی ہے بار بار توسی دینے پر عدالت 15 لاکھ کا جرمانہ بھی آئیت کر چکی ہے عدالت نے حکم دیا کہ زمانت میں توسی نہیں ہوگی دس جنوری کو اعتصاب عدالت کا بیچ بقاعدہ سماعت کرے گا شہر قائد میں دہشتگردی میں ملوث جماعت کو قلعدم قرار دینے کے لیے پی ٹی آئی عدالت میں درخواست دائر کرے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات اشرف سولنگی کی ریپورٹ میں کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شہر میں دہشتگردی اور امن امان خراب کرنے والی جماعت کو قلعدم قرار دینے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی درخواست پی ٹی آئی کے رنمائی خورم شیر زمان دائر کریں گے جس میں موقف اقتیار کیا گیا ہے کہ آپریشن میں متعد گرفتار دہشتگردوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہے سنگین جرائم میں ملوث اس گروہ نے سیاسی چھتری کے نیچے پناہ لے رکھی ہے درخواست میں مزید موقف اقتیار کیا گیا ہے کہ نفرت تحسب اور تشدد کی سیاست کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو متعد ہونا ہوگا خورم شیر زمان نے اپنے موقف میں کہا ہے کہ شہر میں دیر پا امن کے لیے سیاست سے تشدد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کے جان و مال کا تحفظ کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے